دوستو پاکستانی سیاست دانو سے عوام کے مسائل حال ہونے سے رہے لیکن ان کی بھوگیوں میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کوئی اپنی سرجری سے زیادہ اپنے ڈوکٹر سے مطمئن ہے تو کوئی پائن ایپل کے چوپے لگا کر ایک طرف پٹواری خوشے کے انڈین ایکٹر آلیا بھٹ نے چار ماہ بیس دن میں بچہ پیدا کر کے پٹواریوں کی باجی کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا وہیں بیٹی نچا کر اگر جنگ جیتی جا سکتی تو آج ہیرہ منڈی کا ہر دلہ نواز شریف ہوتا تو آج کے اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سیاست دانو کی کچھ ایسی بھونگیاں لائے ہیں جنہیں دے کر آپ بس یہی بولیں گے کیا کر رہے ہیں ارطور یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ انہیں والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کا مل سکیں دوستو مریم نواز نے نون لیگ کا بیڑا گھر کر دیا ہے عمران خان کے بغز میں کبھی کبھی یہ ایسی باتیں بول جاتی ہیں کہ جس کے بعد انہیں خود ہی شرمند کی اٹھانی پڑتی ہے دوستو ایک طرف شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میرا بلو رانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ انڈرگراؤنڈ چل رہا ہے اور پھر دوسری ہی طرف کہتے ہیں کہ بلو رانی سے میرا کوئی بھی ناجائز تعلق نہیں ان کی حرکتیں دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کی ارادے کچھ ٹھیک نہیں پروٹوکول میرا کام ہے اور مہنگائی جو ہے وہ شباز شریف کا کام ہے پروٹوکول میرا کام ہے اور وہ بلو رانی کہتی ہے وہ لندن اسپطال میں پتہ نہیں بڑی ویڈیو چل رہی ہے میں تو کہہ کے پشتا رہا ہوں مجھے تو کل انہوں نے دمکی دیئے میں تو پیار سے بلو رانی کہتا ہوں میرا تو کوئی ناجائز رشتہ نہیں ہے دوستو میسٹر ٹین پرسنٹ زرداری کی موت کی خبریں آج کل سوشل میڈیا پر کچھ زیادہ ہی گردش کا رہی ہے اس پر زرداری صاحب نے کہا کہ میں اتنا بھی نیک نہیں کہ رمضان میں موت آ جائے سوشل میڈیا پر میرے ہلاک ہونے کی خبریں چل رہی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اب سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایسا نیک کام کیا ہی نہیں کہ رمضان میں موت آ جائے اب اس اگلی ویڈیو میں امران خان اپنے ہی ہم شکل کو دیکھ کر کنفیون میں پڑ جاتے ہیں کہ حقیقی امران خان میں ہوں یا یہ دوسری طرف اس ڈبلیکیٹ امران خان کو دیکھ کر پی ٹی ایم پریشان ہے کہ ایک تو ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا اب اس دوسرے کو کیسے سنبھالیں گے اب یہاں پر تلال چودری اپنے ہی لیڈر کو بغیرت کہتے ہوئے نظر آئے نواز شریف بھی سوچ رہا ہوگا کہ کیسے گدو کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا کیونکہ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو آگے کر کے لنڈن میں کون چھپا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں رانا سناولہ کے اشارے چک کریں رانا صاحب کے ان اشاروں کا کیا مطلب ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب اس اگلی ویڈیو میں امران حان کی تقریر شروع ہونے سے پہلے یہ مولیوی صاحب مولانا ڈیزل کی بزتی کر دیتے ہیں اب تو مولانا ڈیزل کی اپنی برادری کے لوگ ہی مولانا صاحب کو جھگتے لگانے سے باز نہیں آتے دوستو لندن میں نواز شریف کے روزے رکھوانے کی ذمہ داری بھی پاکستانیوں نے لے رکھی ہے مطلب یار بزتی کی بھی انتہا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں خان صاحب کی حاضر دماغی دیکھیں تقریر کرتے ہوئے بھی چاروں طرف نظر رکھتے ہیں اب یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ مریم نواز نے جیل میں نہ صرف فرینک پین سے اس طریقی بلکہ ٹوائلٹس بھی بڑے اچھے طریقے سے صاف کرتی رہی اب یہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹس کو تو چوڑے بھی صاف کر لیتے ہیں تو کیا انہیں اس خوبی پر وزیراعظم بنا دیا جائے یہ مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہے کہ میں بند ہوئی تھی میں نے واشروم بہت اچھا دھویا تھا دوستو جب ہمارا ساشے پیک مغلی عظم بولتا ہے تب کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہنا کہہ چاہتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کہنا کہہ چاہتا ہے کیونکہ اس کی باتیں میرے تو سر کے اوپر سے گزر گئی خدا جانتا ہے کہ کینسر ہستان اس نے بنایا تھا مجھے پانچ سال کی کی پی کے میں پی ٹی آئی کی کاروائی سے اچھی طرح آگائی تھی کہ کی پی کے کو تباہ کر دیا دوستو جب سے مریم نواز نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ٹوائلٹس کو سویکی کلین کر لیتی ہیں تب سے ہر طرف ہی نہیں کی ڈیمانڈ اور چرچے ہیں خان صاحب کے خانسامہ کے علاوہ خان صاحب کے واش روم نیٹ کرنے والی مائی کو بھی اٹھایا گیا ہے تو اگر کوئی ایسی خاتون جو سکویکی کلین کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کیونکہ ہم میں یہ قابلیت نہیں ہے ورنہ ہم کر دیتے تو جو بھی خاتون سکویکی کلین کرنے کی واش روم صلاحیت رکھتی ہیں دوستو اب ذرا اس عوام کو دیکھیں جو شہباز شریف کو پتہ نہیں کہاں بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے ان کا بس چلے تو یہ پوری پی ڈی ایم کو جہنم میں پھینکر سانس لیں آپ کہاں بھیجنا چاہتے ہیں شباز شریف صاحب میں شباز شریف صاحب کو سیدھا جنم میں اور جنم کا سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے رہا اس کا نام ہے حاویہ وہاں پہ یزید فیرون اور وہاں پہ حج آج اور یہ سب بستقبال کے لیے کھڑے ہوں گے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پیپ ہوگی اور یہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ پہ چلے جائیں گے سلام علیکم سر کیا نام ہے اور کہاں سے آپ بھائی صاحب آپ نے دو آٹے کی پھیلیاں لیئے ہیں گھنٹے پنجاب کی طرف سے لے کے جا رہے ہیں آسانی سے مل گئی ہیں یہ بہت مشکل سے ملی ہیں آپ کے ساتھ یہ بچہ بھی ہے چھوٹا بچے کو لے کے آئے ہوئے ہیں مطلب سے کیا کرتے کیا ہیں آپ بچے ریٹا کرنا بچے پہ کام کرتے ہیں تو بوٹ اس دفعہ آپ اس کو لے رہے ہیں بیان کھان کو آٹے کی پھیلیاں آپ نے نون لگی ہو جی لی اور بوٹ عبران کھان کا لیڈر اچھا ہے یہ لیڈر اچھا ہے یہ دیکھتی ہے آرہی یہ نکینہ جوہ کے پاک پکن کا یہاں پہ آدمی آیا ہوں بابا فرید آج 23 دیٹ ہے بھائی صاحب آٹے کی پھیلیاں لے کے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ absolutely not مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ بائی ملتے ہیں